موسیقی 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 ہی ہیں وہ آن لائن تو سوشل رہتے ہیں لیکن اگر انہیں حقیقی دنیا میں ریالٹی کے دنیا میں لوگوں سے سوشلائز ہونے کا موقع ملتا ہے تو وہ اسے آوائیڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ اور بہت سی سوشل خوبیاں ہیں جس سے وہ محروم ہو چکے ہیں اس سے ان کی صحت بھی متاثر ہو رہی ہے ان کے آئی سائٹ بھی ہو رہی ہے اس سے ان کے کھانے پینے کے جو روٹینز ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہو گئے ہیں تو یہ جتنی بھی نقصانات ہیں اس کے پیشے نظر یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی نعمت ہمیں دی جاتی ہے اس کے مفید اور مزیر دونوں اثرات ہوتے ہیں تو کس طرح سے مفید اثرات کو بڑھایا جائے اور مزیر اثرات کو کیسے کم کیا جائے یہ ہم والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں اور وہ گیجٹس استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ آپ کے بچے گیجٹس ادپٹیڈ ہو چکے ہیں کیونکہ ایک تو ہوتا ہے گیجٹس کو استعمال کرنا وہ کسی نہ کسی حد تک تو صحیح ہے اگر وہ ایک لیمٹ کے اندر کیا جائے اس کے فائدے نہیں ہیں لیکن اگر خدا نہ خاصتا آپ کا بچہ اس کا اڈکٹیڈ ہو گیا ہے اس کے اندر اڈکشن پیدا ہو گیا ہے تو پھر یہ بہت ہی علامنگ سچویشن ہے اب آپ کیسے جانیں گی کیوں آپ کی بچوں کا اڈکشن ہوا ہے کہ نہیں تو دیکھیں اس کے کچھ سمٹم میں آپ کو بتاتی ہوں جو آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کا بچہ اڈکٹیڈ ہے یا نہیں ہے تو گیجٹ اڈکشن کی جو سمٹمز ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کا بچہ anxiety feel کرے گا اس کے اندر communication disorder ہو جائے گا وہ اپنے آپ کو withdraw کر لے گا وہ دوستوں سے ملنے کے بجائے یا رسداروں سے ملنے کے بجائے اپنے آپ میں رہنا زیادہ پسند کرے گا اس کی دلچسپیاں باہر کی دنیا میں کم ہو جائیں گی وہ جھوٹ بولنے لگتا ہے اور اسے میمری پرابلم بھی ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ وہ ہیڈک کی بھی شکایت کرے گا اور آئی پرابلم کی بھی شکایت کرے گا تو ناظرین یہ تھے وہ سمٹمز جو کسی بھی بچے کے اندر اگر پائے جاتے ہیں ان میں سے کچھ یا ان میں سے سبھی یا ان میں سے ایک یا دو تو آپ سمجھ لیجے کہ وہ بچہ گیجٹ اڈکٹیڈ ہو چکا ہے اور اس کے لیے اب ضروری ہے کہ اس کی اس عادت کو چھڑایا جائے اب سوال یہ ہے کہ اس کی اس عادت کو کیسے چھڑایا جائے آج کل بچوں کا یہ حال ہے کہ وہ کھانا چھوڑ سکتے ہیں وہ پینا چھوڑ سکتے ہیں وہ گھومنا چھوڑ سکتے ہیں وہ کھیلنا چھوڑ سکتے ہیں لیکن وہ اپنے یہاں تک ہی ماں باپ کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن وہ اپنی گیجٹ کو نہیں چھوڑ سکتے یہاں تک یہ صورتحال پہنچ رہی ہے بلکہ ایمز میں تو ایسے سینٹر بنائے گئے ہیں جہاں پہ جو گیجٹ اڈکٹڈ لوگ ہیں بچے ہی نہیں بلکہ جو بڑے بھی ہیں ان کے لئے تھرپیز ایجاد ہوئی ہیں تاکہ ان تھرپیز کے ذریعے ان کا علاج کرائے گئے تو آئیے میں آپ کو کچھ ٹپس دیتی ہوں جن ٹپس کے ذریعے آپ اپنے گھروں میں گھروں سے اس بیماری کو دور کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو اس سے نجات دلا سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا ہیں ٹپس پہلی چیز جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک اچھا رول موڈل گھر میں بچوں کے سامنے پیش کرنا ہے جب ماں باپ خود اگر گیجٹ میں بہت زیادہ انوال ہوں گے تو یہ ناممکن ہے کہ بچے گیجٹ سے دور رہیں اس لئے ہمیں اپنے لئے بھی لیمٹیشن فکس کرنی ہوگی از این اڈلٹ سو درد دے چلنٹ کن تیک اس از رول موڈل سیکنڈلی گھروں کے اندر ایک گیجٹ کا ایریا فکس کر دیں تاکہ ہر جگہ ہر وقت ہر گھڑی بچے گیجٹ لے کے نہ بھونیں اگر وہ بیٹ روم میں ہیں یا وہ ڈائننگ ٹیبل پہ ہیں یا وہ ڈرائنگ روم میں ہیں تو ان تمام موقعات میں یہ منع ہوگا کہ یہاں پہ کوئی گیجٹ لے کے نہ آئے بلکہ ان کے لئے جسے ہمیں سٹڈی ایریا فکس کرتے ہیں ویسے گیجٹ ایریا فکس کر دیں جہاں پہ ہی رہ کر کے وہ گیجٹ پہ یا تو کوئی انفارمیشن لے سکتے ہیں یا سوشل سوشلائزیشن کر سکتے ہیں یا پہ کوئی گین کھیل سکتے ہیں اور اس کے لئے سائنس ایٹس کرنا بھی بہت ضروری ہے اس کے علاوہ جو تیسری بات آپ کو ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ اگر ہم اپنے بچوں کو گیجٹ پہ اگر ہمیں اپنے بچوں کو دور رکھنا ہے تو ان کے لئے کچھ ایسی ایکٹیوٹیز ہمیں سوچنی پڑے گی جو کہ نون ڈیجیٹل ایکٹیوٹیز ہیں کیونکہ اگر بچوں کے پاس وقت ہوتا ہے خالی اس خالی وقت میں وہ گیجٹ کے ساتھ ہی رہنا پسند کرتے ہیں جب ہم انہیں فیزیکل ایکٹیوٹیز میں انوال کریں گے تو یقینی بات ہے کہ وہ گیجٹ کو انہیں چھوڑنا پڑے گا اور اس نے وقت کے لیے اس نے دوران کے لیے وہ گیجٹ سے دور رہیں گے چوتھی بات جو آپ کو ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کے آپ ایپس کو ضرور مانیٹر کریں کہ وہ اپنے گیجٹ پہ کون سا ایپ یوز کر رہے ہیں اس سے کیا فائدہ ہے کیا نقصانات ہیں کیونکہ کئی آتا نہ ہو کہ کئی بار بچے وہ ٹریک بھی کر لیے جاتے ہیں کئی ایسے ایپس ہوتے ہیں کئی ایسے گیمز ہوتے ہیں جو ان کے لیے بہت نقصان دے ہوتے ہیں بہت ساوقات وہ ان کی جان تک بھی لے سکتے ہیں ٹائم فیکسنگ یہ ایک بہت ایمپورٹن چیز ہے جس کو ہم کافی اگنور کر دیتے ہیں ٹائم فیکسنگ میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر چوبیس گھنٹے بچے کے پاس ہیں تو اس کے کتنے گھنٹے سونے کے ہوں گے کتنے گھنٹے اس کے سٹڈی کے ہوں گے کتنے گھنٹے اس کی نیجی ضروریات کے لیے ہوں گے اور باقی اب گجٹس کے لیے آپ اسے کتنا ٹائم دیں گے اور اس ٹائم کی پابندی بھی بہت ضروری ہے اور خاص طور سے ماں اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ ان ٹائم کی لیمٹیشن کو مردے نظر رکھیں آسا نہیں ہو کہ آپ نے اسی لیمٹیش ٹائم میں بچے کو گجٹس دے کر کہ آپ کہیں گھومنے چلے گئے شاپنگ کیلئے چلے گئے کسی سائی فون پر بات کرنے لگے اپنی کسی سہلی سے اور وہ ٹائم اتنا آگے بڑھ گیا کہ آپ کو دھیان نہیں رہا اور پھر آنے کے بعد آپ بچے پر چلانے لگے کہ تم نے تو ٹائم کی پابندی نہیں کی اور اتنا وقت ہو گیا ہے اس کے لیے ہمیں الیٹ ہونا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ اگر ہم اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اگر تم گجٹس یوز کر ہی رہے ہو تو اسے پروڈکٹیو میں میں استعمال کرو اسے ایسی کاموں کے لیے استعمال کرو جس سے کہ تمہاری صلاحیت بڑھے یا کوئی نئی سکل ڈیولپ ہو یا کوئی نئی انفارمیشن ملے جس سے کہ آپ کے سٹڈی میں فائدہ ہو یا پھر آپ کی پرسنیالٹی گروومنگ میں فائدہ ہو آپ کی پرسنیالٹی جس سے ڈیولپ ہو اس طرح سے اگر ہم اپنے بچوں کی کانسلنگ کریں گے تو جو گجٹس کے ویسٹیج آف سائن کے نخصانات ہیں اس سے کم سے کم ہمارے بچے بچ جائیں گے ایک اور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو نمبر آف گجٹس بھی لیمٹ کرنا ہے کئی فائملیز میں ہمیں دیکھا ہے بچے کے پاس پی سی بھی ہے لیپ ٹاپ بھی ہے اس کے پاس نوٹ پیٹ بھی ہے اس کے پاس موبائل بھی ہے اس کے پاس ساری چیزیں ہیں اور مختلف چیزیں ہیں مختلف چیزوں سے ہوتا کیا ہے کہ بچہ تھوڑا وقت اس پہ دیتا ہے تھوڑا اس پہ دیتا ہے تو اس طرح سے اس کا وقت ملٹیپلائی ہو جاتا ہے اس کا وقت کافی ضائع ہو جاتا ہے اس لئے ہم اس کو لیمٹ کر کے صرف ایک ہی چیز بچے کو دیں اور اس سے سمجھائیں کہ تم جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہو تم اس سے کر سکتے ہو تو اس طرح سے بچہ بہت حد تک اس کے نقصانات سے بچ سکتا ہے اور پھر سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہم ان کے لئے پریائیٹیز ضرور سیٹ کر دیں اور انہیں یہ بتا دیں کہ زندگی میں تمہیں کیا کرنا ہے تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے اور اگر تم اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرنا چاہتے ہو تو ان گجٹ سے تمہیں دور رہنا بہت ضروری ہے تو ناظرین میں نے آپ کے سامنے کچھ ٹپس پیس کیا ہے انجھے وہ امید ہے کہ ان ٹپس سے ضرور آپ کے دھر کا ماحول صدرے گا آپ کے بچوں کی گجٹ سے کچھ دوری بنے گی لیکن ان سب میں جو سب سے ضروری بات ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو کنونس کیجئے کہ گجٹ کس حد تک ہمارے زندگی کا حصہ ہونا چاہیے اور کس حد تک نہیں ہونا چاہیے یقین جانئے میں نے ایسے بہت سے فیملیز کو دیکھا ہے جو اس سے بہت فخر محسوس کرتے ہیں کہ میرا بچہ 24-7 گیجٹ سوپے لگا رہتا ہے کبھی وہ اپنے ویڈیوز بناتا ہے کبھی وہ موویز بناتا ہے کبھی وہ کوئی گیم کھیلتا ہے کبھی وہ کچھ کرتا ہے اور بہرحال ہر وقت کچھ میں کچھ کرتا رہتا ہے اور یہ بہت فخریہ وہ ہم سے بتاتے ہیں ٹھیک ہے یہ اچھی بات ہے کیونکہ آج کل کے بچے جو نیو جنریشن ہیں وہ بہت ہی ٹیکنو سیوی ہیں اور وہ ہر نئی چیز کو بہت جلدی اڈاپٹ بھی کر لیتے ہیں اور ٹھیک ہی لیتے ہیں یہ ایک بہت فخر کی بات ہے لیکن یہ فخر کی بات نہیں ہے کہ وہ 24-7 اس پر لگے رہتے ہیں اس طرح وہ اپنی صحت بھی خراب کر لیں گے اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت خراب کر لیں گے اپنی کمیونکیشن سکلز کو خراب کر لیں گے اور پھر وہ ایک مشینی انسان بن کے رہ جائیں گے جو کی قطر ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے مشینی انسان بنیں تو اس لیے ناظرین میری آپ سے درخواست ہے کہ میں نے جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں گجت کے استعمال کے سلسلے میں خاص طور سے ہمارے وہ والدین جو ابھی نئے والدین بنے ہیں جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں جن کے بچوں کو بہت آگے جانا ہے زندگی میں بہت کامیابیاں حاصل کرنی ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ گجت کے استعمال پر لیمٹ ڈالیں اگر وہ لیمٹ نہیں رکھیں گے تو بچے ان کے حبیچول ہو جائیں گے ابھی سے اور جب وہ بڑے ہوں گے تو اس عادت کو ختم نہیں کیا سکتا ہے پھر خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچوں کا فیچر بھی کوئی ٹراما سنٹر ہو جہاں پہ ان کی عادت کو چھڑایا جائے وہ وقت آنے سے پہلے ہی آپ اپنے گھروں کی اصلاح کر لیں اپنے بچوں کی اصلاح کر لیں اور میری بہت سارے دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کے بچے بہت ہی کامیاب بن کر نکلیں گے اور ایک بہت ہی ذمہ دار شہری بنیں گے تاکہ وہ ہر چیز کا استعمال ذمہ داری کے ساتھ کر سکے انہیں الفاظ کے ساتھ میں چاہتی ہوں آپ سے اجازت انشاءاللہ اگلے فیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا آپو تب تک کے لیے خدا آپ سے پھر ملاقات ہوگی